شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت رحم کرنے والا مہربان ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار دروش شریف لازمی پڑھ لیں کیونکہ جو ایک دفعہ دروش شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا انوان ہے دورانِ غطبہِ جمعہ کلام کرنے کا نقصان سیدنا عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یعنی انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو انہوں نے کسی آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور ان کے سوال کا جواب نہیں دیا جب نماز پوری ہوئی تو عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے کہا آج تم نے جمعہ ادا نہیں کیا یہ سن کر عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے بھی جواب دیا عبائی سچ کہہ رہا ہے یعنی کہ دورانے خطبہ جمعہ کلام کرنے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ کوئی اگر قرآن مجید کی آیت کے بارے میں بھی سوال کرے تو پھر بھی جو ہے وہ سواب ضائع ہونے کے چانسز ہیں اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے عداب اور جمعہ کے خطبہ جو ہے وہ خاموشی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین پاکستان میں آج چاند کی سفر کی پانچ تاریخ ہے اور آج سپٹمبر کی دو تاریخ ہے آج جمعت المبارک ہے سب لوگ جو ہے وہ اس حدیث کو اپنے دوستوں سے رشتے داروں سے شیئر ضرور کیجئے گا اب ملتے ہیں نیکس نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ